اسلام علیکم جی دس اس روبا اور روج اور پنجاب میں جو پولیٹیکل سیچویشن ہے سپیشلی پنجاب اسمبلی میں جو وزیرعالہ کے خلاف ادم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے وومنٹ چل رہی ہے اس کے ساتھ اس ساتھ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف بھی ادم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے قانون کیا کہتا ہے اسمبلی میں کیا سیچویشن ہے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین کچھ اگر ہم کانسٹیوشن کو دیکھیں اور اس میں نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کے لیے جو رولز موجود ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق اگر کہیں پہ گورنر کو یہ لگتا ہے کہ وزیرعالہ کے اعتماد واقع نہیں رہا تو وہ کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے حوالے سے ایک موومنٹ جاری کر سکتا ہے دوسرا جو ایک پرابلم چل رہا ہے اور جس پہ بہت زیادہ رفٹ بھی نظر آرہی ہے سپیکر اور گورنر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آرہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے بھی آرہی ہے کہ ایک کانٹینیوڈ جو آلریڈی اسمبلی کا سیشن ہے اس کے دوران کیا نیا سیشن بلائے جا سکتا ہے اس پہ جب ہم نے آئین کو پڑھنے کی کوشش کی اور جو اسمبلی کے جو رولز آف پروسیجر ہیں اس کو دیکھا تو اس میں کانون خاموش نظر آتا ہے کہ ایک اجلاس اگر آلریڈی چل رہا ہے تو دوسرا بلائے جا سکتا ہے یا نہیں بلائے جا سکتا ایسی صورتحال میں ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ایک آئینی بہران صبح میں پیدا ہو سکتا ہے اسمبلی میں سپیشلی اور ایک طرف سے یہ خبریں بھی آرہی ہیں کہ اس سیاسی صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو کے کچھ شیئرنگ کر کے ایک دوسرے کی کنڈیشنز مان کے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں یہ بھی خبریں آرہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ایون وزیرعالہ تک جو ہے وہ ان کی جماعت سے لگانے کی آفرز دی جارہی ہیں زرداری صاحب خود لاہور میں موجود ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر نون لیگ کی جو ہے وہ سیچویشن دیکھے جائے تو نون لیگ بھی کافی کانفیڈنٹ نظر آرہی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہر چیز آئینی طور پر کی گئی ہے پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں جو ایک کانفیڈنس لیول ہے وہ کچھ ہاتھ تک شیک ہوتا بھی نظر آرہا ہے کیونکہ پرویز علاہی اگر دھوکہ دے جاتے ہیں تو اگلا لاحے عمل کیا ہوگا اس حوالے سے شاید عمران خان تو جانتے ہوں لیکن پی ٹی آئی کی کسی رہنما کو کچھ معلوم نہیں ہے پرویز علاہی مونس علاہی کیا سٹریٹیجی اپناتے ہیں جمعے کو اسمبلیاں تحلیل ہونے کی جو کال ہے وہ پوری ہو پاتی ہے یا نہیں کیونکہ ادم اعتبات کے بعد سیچویشن ایک ایک گھنٹے کے بعد چینج ہو رہی ہے یہ عدالت میں بھی معاملہ جا سکتا ہے آج جب ہم پنجاب اسمبلی میں موجود تھے تو یہ دیکھا گیا کہ جو ایم پی ایس ہیں اسمبلی کے دوسری جماعتوں کے ان کی باڈی لینگویج بھی کچھ تبدیل ہوتی نظر آئی ہمارے ساتھ علی حمزہ بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی اسمبلی میں کافی لوگوں کے انٹریویوز کی ہیں کور کی ہیں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا آپ سیچویشن تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے اسلام نیکم علی باتائیے گا اسمبلی کا سیشن آپ نے کور کیا ہے اور لوگوں کے جو ایٹیٹوڈز ہیں ان میں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں ایم پی ایس کیا سوچ رہے ہیں پی ٹی آئی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کیا نظر آیا تھانکیو سو مچ آپ نے ٹائم دیا اور بلوایا بات کرنے کے لیے اچھا یہاں پر میں نے کافی پی ایم ایل این کے ایم پی ایس سے بات کی اور کافی پی ٹی آئی کے جو ہیں ان سے بات کی لیکن یہاں میں محسوس یہ کیا کہ جو پی ٹی آئی کے مین فیسیز ہیں وہ میڈیا کو وائیڈ کر رہے ہیں وہ بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے اور جبکہ جو نون لی کے ایم پی ایس ہیں وہ بڑے کونفیڈنٹ نظر آئے اور ایون کہ جب آپ ان سے سوال کرتے نظر آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پرویز علیہ صاحب پہلے دعا خیر کر کے آخری مومنٹ پہ ان کی طرف جا سکتے ہیں تو ہو سکتا کہ وہ ابھی ان کی طرف یعنی کہ واپس یوٹرن لیتے ہوئے ہو سکتا کہ پی ٹی ایم کی طرف آگے کھڑے ہو جائیں اور وہ بڑا کونفیڈنٹلی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں لیکن جب جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایس سے بات کرنے کو عشق کی تو وہ آگے سے کوئی لوجک منتق ہوگا رہا ہے وہ بچ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بڑے اچھے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ان کے جو مین فیسیز ہیں وہ فیلال آپ نے دیکھا کہ کسی سے بہت زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں میڈیا کو آبوائیڈ کر رہے ہیں نکلتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ چیزیں کلیر نہیں اور آپ کوئی شاید پتا ہو کہ لاسٹ ٹیم جب خان صاحب نے ویڈیو لنک سے خطاب کیا تھا پرویز الہی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اگلے ہی دن یا ایک دن بعد وہ جو پرویز الہی صاحب کا ریکشن ہے تھا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی الارمنگ تھا یا تو کافلیک چاہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ان کی کوئی مزید بہتر ڈیل ہو جائے جو آگے الیکشنز آنے ہیں یا ہو سکتا کہ کافلیکا آپ کو پتا ہے دونوں طرف کھیل رہی ہے یا جیسے مونس الہی نے پہلے کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ ادھر جائیں تو ہو سکتا ہے وہاں سے کہا جائے کہ آپ ادھر جائیں بہرحال یہ بھی ہمارے سننے کو ملے کہ مونس الہی کا جو رہ جان ہے وہ خان صاحب کی طرف ہے جبکہ جو چوزری صاحب ہیں وہ لگ رہ کے ڈگمگا رہے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ نے جو عبزر کیا وہ کیا ارسلان بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ارسلان جاوید نے بھی پنجاب اسم سیشن کور کیا تھوڑا جان لیتے ہیں بلکہ ترجمل بخاری بھی ساتھ ہی موجود ہیں سو ارسلان اسمبلی کے سیشن میں جو شرکا ہیں ان کی باڈی لینگویج سے کیا لگ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اچھا باڈی لینگویج کی جان تک بات ہے دیکھیں سچ بولیں کہ تھوڑا سا کہ خان صاحب خود بھی چاہ رہے ہیں کہ سیشن ساتھ دن کا وقت دیا گیا اور ابھی جو اندر سیشن کی صورتے آل ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دو بجے کا سیشن تھ سیشن تھا روٹین کا سیشن تھا کوئی بڑا سیشن نہیں تھا اس کے باوجود جو ہے وہ پی ٹی اے کا اپنا کورم پورا نہیں ہے تو وہ کورم پوریار نہ کرنے کی بھی ایک وجہ ہے کہ صرف تخیر کرنی ہے کسی طرح سے سیشن کو لٹکانا ہے اور زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سبتین کھان ہیں صرف سپیکر ہیں وہ یہ کریں گے کہ آج کا جو سیشن جو ان کا بیالی سیشن ہے کنٹینوس تی ایک کرسے سے چل رہا ہے اس کو ختم کر دیں گے اور جو کل جو ادمیتماعت کا ووٹ لینے کا گورنر کی طرف سے لیٹر آیا ہے اس کے لیے یہ بات تو اب کنفرم ہو چکی ہے کہ جلاس نہیں ہونے جا رہا اس میں تھوڑا سا ایک آئینی بہران جو ہے ایک بار پھر سے پیدا ہوگا پی ڈی ایم کیا کرے گی وہ اٹھ کے عدالت میں جائے گی عدالت سے ایک یا دو روز کے اندر اندر جو ہے وہ کلیر ہو کے آ جائے گا کہ سپیکر جو ہیں ان کو ہدایہ جاری ہو جائے گی کہ بھئی آپ وزیرالہ سے کہیں کہ وہ اپنا ادمات کا ووٹ لیں اب جب ادمات کا ووٹ ل دینے کا ٹائم آئے گا وہاں پہ جا کے کچھ ہو سکتی ہے لیکن وہاں پہ بھی ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو کاف لیگ جو ہے بھی تک ادھر ادھر نہیں جا رہی کیونکہ ابھی بھی تھوڑے در پہل ہے ہماری علی عیدر گلانی سے بھی یہی بات ہو رہی تھی وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے اور نہ ہمارے اپنے بندے جو ہیں اس چیز پہ مدمن ہے کہ چودزی صاحب جو ہیں وہ ہماری طرف آئیں کیونکہ دیکھیں دو کوئی صورتیں ہو سکتی ہیں نا کہ یا تو وزیر اللہ جو ہیں وہ پرویزلہ ہی نہ ہوں تو اس کے علاوہ اگر پی ٹی اے کو چھوڑتے بھی ہیں تو اس صورت میں بھی اگر ان کی طرف جائیں کے تو پھر بھی وہ کہیں گے کہ کینڈیڈیٹ تو میں ہی رہوں گا تو اس چیز کو کسپٹنی کرنا چاہ رہی پی ڈی ایم نہ وہ پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کرنا چاہ رہے ہیں نو نولی کے ایم پی ایس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آگے تھوڑی زی پرابلمز کری ہوئی ہیں لیکن ابھی تک تحریک انصاف اس چیز کو لے کے کونفیڈنٹ ہے جو ابھی تک ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو آج ایک بار پھر ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے پرویزلہ ہی اور عمران خان کا اور مونس لہی جو ہیں ان کے ساتھ بھی اور انہوں نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اسی چیز پہ کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں کریں گے اور جہاں تک یہ جو ادم اعتماد یا تحریک ادم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ لینے کی بات ہے وہ صرف ایک تحریری حربہ ہے جو تیس دیسمبر کی ڈیٹھ دی گئی کیونکہ خان صاحب بھی نہیں چاہتے اسمبلی تحلیل ہو اور پی ڈی ایم کے لیے پھر کچھ نہ کچھ تو چھوڑنا تھا انہوں نے تو یہ صرف ایک وہ کہلیں کہ ٹیکٹس استعمال ہو رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ چیزیں ڈلے ہوں رائٹ ایکسیکلی یہی وہ پوائنٹ تھا جو کہ شاید عوام کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن عوام کو کچھ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ فیس سیونگ کے لیے چیزیں دکھائے گئی ہیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب بھی شاید نہیں چاہ رہے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو شاید یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی ہی جو ہے وہ ایک سیشن اجنٹ کرنے کے لیے اور معاملات کو سلجھانے کے لیے جب سیشن بلایا گیا تو وہاں پہ پی ٹ ہے کہ عراقین کی تعداد ہی پوری نہیں تھی قورم ہی پورا نہیں ہو رہا تھا تو سیچویشن صاف ظاہر کر رہی ہے کہ اسمبلیاں فی الحال تو تحلیل ہوتی نظر نہیں آرہی معاملہ عدالت میں جاتا ہے عدالت نے کیا فیصلہ کرتی ہیں یہ تو خانون کے تحت ہی تے کیا جائے گا لیکن فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ تمام جماعتوں نے اس ایک ایجنڈے پہ ایگری کر لیا ہے کہ فی الحال فوری الیکشن میں نہیں جایا جا سکتا تاخیری جو ایک حربیں ہیں وہ استعمال کر کے اپنی اپنی جماعتوں کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو بھی مطمئن کیا جائے گا